اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر ہے تو آج کا جو موضوع ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے وہ اس حوالے سے کہ انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سلیبیوٹی ہیں وہ سلیبیوٹی سے زیادہ جو ہے وہ ایک ہسٹ کے جو ہے وہ دائی ہیں پروپگیٹر ہیں وہ جس بھی منج پہ جاتے ہیں جس بھی سٹیج پہ جاتے ہیں وہ پن اور کہہ لیں فائن آرٹس میوزک اور لیریسٹ لیریسٹ ہیں وہ لیکن ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے بجائے وہ اس میں زیادہ روچی رکھتے ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انسانوں کے بلیف کے بارے میں بات کریں وہ سماجی سیٹ اپ کے بارے میں بات کریں وہ جو ہے انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس کے بارے میں بات کریں اس میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں بنسبت اس کے کہ وہ جو ان کے فیلڈ ہے اور جو والی ووڈ سے وہ جڑے ہوئے ہیں وہ اس پہ بات کم کرتے ہیں اور یہ کوئی آج نہیں ہوا بلکہ بہت زمانے سے جو ہے وہ کھل کے بالکل بات کرتے ہیں ان سب اشیوز پہ تو ہم نے سوچا کہ ان کا جو ہے تھوڑا سا ان کے عقائد کے بارے میں ان کے افکار کے بارے میں ان کی جو تھوٹ پروسس ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ کیسے وہاں انکنسسٹنسی دیکھتی ہے اور کوئی وہاں ایک ایسا اپروچ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ ایک ریشنلسٹ اپروچ ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتے ہیں لیکن ان کے جو سارے کے سارے بات کرنے کے طریقے ہیں وہ ایک عدیب آدمی ہے عدب سے ان کا تعلق ہے زبان اچھی جانتے ہیں تو وہ اس میں لوگوں کو جو ہے وہ جال میں فسا لیتے ہیں لفظوں کے جال میں اور ایموشنلی لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں بنسبت کہ وہ ریشن کو ہٹ کریں لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ریشنلسٹ ہیں اسی وجہ سے ہم نے چاہا کہ اس پر بات کریں ان سب سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے ان کا نام جعوید اختر ہے کئی سارے ان کے صاحب زادے کا نام فران اختر ہے بولیوڈ کے وہ مشہور جو ہے وہ فنکار ہیں دونوں ہی ان کا پورا گھرانا جو ہے وہ بولیوڈ کے اندر کسی نہ کسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ چلیں تو ہم سرسری طور پر اب ان کے بارے میں جان چکے ہیں کہ وہ کون ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ ان کے جو فادر تھے وہ شوشلسٹ کومنسٹ تھوٹس رکھتے تھے اور جیسا کہ وہ کہانی سناتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے والد صاحب بھی غیر مذہبی آدمی تھے اور ان کا اسلام وغیرہ پہ کوئی یقین نہیں تھا گرچہ اردو نام کی وجہ سے عربی نام کی وجہ سے لوگوں کو عام طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اسلام سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کے والد صاحب کے بارے میں جیسے وہ کہانیاں سناتے ہیں اپنی پیدائش کے بارے میں بھی ان کا نام کچھ اور رکھا گیا تھا اور پھر جا کے انہوں نے کومنسٹ مینفیسٹو جو ہے وہ ان کے کان میں سنائی تھی آزان کے بجائے انہوں نے خود جو یہ ساری چیزیں نیریٹ کی ہیں تو بہرحال وہ غیر مذہبی اور ایتھیسٹ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ مذہب سے چھٹکارہ نہیں پاسکے تھے کہ جو آزان رسم آزان تھی کان میں دینے کی آزان تو نہیں کہی لیکن اس رسم کو آدھا کیا انہوں نے کومنسٹ فیسٹو آہ کہہ کر کے دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے لندل ٹاپ کے اوپر جو لندل ٹاپ کا ہم ہوتے رہتے ہیں اس میں وہ بلاتے رہتے ہیں باہر کے لوگوں کو اور آئی ٹھنگ کہ ہمارا جو انڈیا کا یوت ہے چاہے وہ نور مسلم یوت بھی ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے زیادہ اٹریکٹیف فیل کر رہا اور ایسے لوگ کو بلا کے بہت زیادہ جو ہے وہ آہ چیئر اپ کیا جا رہا ہے مجھے پتہ نہیں کہ جو نور مسلم ہیں ان کا کیا سٹ آنٹ ہے وہ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں خیر ان کو ان سے ہماری جو ہے کوئی بحث نہیں ہے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم جو ہے وہ بات کریں گے جاوید اختر صاحب پہ اور ان کے تھوٹ کے بارے میں تو وہ دیکھیں ان کا جو تصور خدا کا جو کونسپٹ ہے وہ ایک عام ایتھسٹ کی طرح ایسے ہی ہے مطلب ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ بیک اپ کر سکیں اپنی باتوں کو اپنی چیزوں کو ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے ان کے باتوں کو آپ سنیں تو پرامبلم آف ایویل پر بات کریں گے وہ کہیں گے کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو دنیا میں جو ہے وہ اتنی ساری پریشانیاں کیوں اگزسٹ کر رہی ہوتی ہے شورٹ سا ویڈیو ہے للن ٹاپ پہ ہے میں ایک دفعہ اس کو چلا لیتا ہوں کیا ہے ایک منٹ میں اس کی انشاء کرتا ہوں سلام علیکم کیسے ہیں خیریت خیریت سلام علیکم مرے آواز آ رہی آسن بھائی جو جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے تو دیکھیں یہ انہوں نے جو ایک سین یہ فٹی سیون منٹ کا ہے اس کے بعد جو ہے وہ تین گھنٹے کا ہے یہ دیکھیں یہ والی ویڈیو میں چلانا چاہتا تھا مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ جو امیجن کرنے وہ ہے نہیں وہ ریالیٹی نہیں وہ نہیں ہے مجھے افسوس ہے ام سوری لیکن وہ نہیں ہے آپ کیا کریں اور اگر ہے چلو ایک منٹ کو سوتے ہو ہے کوئی سپریم پاور ہے یہ کس ٹائپ کی ہے دنیا میں اتنا ظلم ہے اتنا بھوک ہے بچے بیماری سے ڈپتھیریہ سے مر رہے ہیں لوگ سنامی میں ڈوب کے بڑھے بڑھیا ڈوب کے مر رہے ہیں یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے یہ کس ٹائپ کا ہے اگر ہے دنیا میں کتنا ظلم ہے کتنی نائنسافی ہے یہ اس کے ہاتھ میں وہ روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا اور اگر ہے مطلب فور ہس سیکھ میں سوچتا ہوں نہ ہو مشارہ تو اچھا مطلب مجھے یہ جو ہے ٹیپیکل کہہ لیں کہ جو ایتھیس لوگ ہیں ان کا خودہ کی وجود کے اوپر ایک ٹیپیکل آرگومنٹ ہے لیکن اس سے ثابت نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں بار بار کہ آپ کے اس آرگومنٹ سے خودہ کی وجود کے نا ہونا ثابت نہیں ہوتا آپ آپ زیادہ زیادہ اس سے کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ آدل نہیں ہے یہ سابت کر سکتے ہیں لیکن اس سے اس کی وجود کے اوپر کوئی ایسی صوال نہیں ہوتا کہہ剧 اب آزاتے جو متعلق ہو سکتے ہیں ان کی صفت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ درست نہیں جو نہیں کائی سکتے ہیں ایک ٹپیکل سب سے بڑا آرگومنٹ ہوتا ہے جو اس طرح کے ایتھیسٹ لوگ ہیں لیکن جب ان سے ہم دیکھیں پرابلم یہ ہے ایسے ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں خدا کے وجود کے نا ہونے کا اکدم کھلے عام جو ہے وہ اعلان کریں گے خدا ودا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب ان سے پوچھ لیں بھائی آپ کی دلیل کیا ہے خدا کے نا ہونے کی فوراں جو ہے وہ یو ٹرن لے کے پہنچ جائیں گے کس پوزیشن پہ ہمیں ایڈون نو ہم اگنوستک ہیں ایمانداری برتو اپنے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایمانداری بتو چالاک ملید بن جاؤ شروع سے یہ پوزیشن اپنا ہو کہ ہم اگنوستک ہیں خدا کے بارے میں نہیں بول سکتے لیکن آپ ایک طرف جو ہے دعوت کا کام کر رہے ہیں ایتھیزم کو پھیلانے کا اس کے پروپیگیشن کا کام کر رہے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں آپ خدا کے وجود کے نا ہونے کے بارے میں ایک دمڈنگے کے چھوٹ پر بات کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ایک دلیل نہیں ہے اور جب ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے بڈن آف پروف ہمارے اوپر نہیں ہے بڈن آف پروف آپ کے اوپر نہیں ہے تو آپ اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں خدا وجود موجود نہیں رکھتا تو یہ سب جو ایک ٹپیکل چیز ہیں اب دیکھیں ان کے پاس زبان ہے آڈینس ہے سب کچھ ہے ماسز ہے تو یہ انفلوینس کر رہے ہیں لوگوں کو اور کس چیز پر انفلوینس کر رہے ہیں کس چیز کو لے کے ریشنلیٹی کو لے کرتے ہیں اب میں آپ کو ان کا ایک دوسرا clip جو ہے وہ میں سناتا ہوں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ریشنلیسٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب انہوں نے جو ریشنلیسٹ کے پوری کے پوری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈیفنیشن ہی بدل کے رکھتی ہے مجھے آپ ہی زیادہ دیجئے تو میں جب بہت پریشان ہو جاؤں اس کے ساتھ مجھ سے بلتی ہو گئی وہ سورج ہی گھوم رہا ہے تم کیا بات انہیں ریشنل آدمی ہے کہاں باقی تو ریشنل ہی ہے سب کچھ سمجھ کے کبھی فیصلہ غلط ہو جائے صحیح ہو جائے الگ بات ایک ہے وہ جو ہے وہ اس طرح سے ڈنڈی باہر دی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریشنلیزم جو ہے نا وہ ایک پولائیٹ ورڈ ہے ایتیزم کے لیے ایتیزم اور ریشنلیٹی سنونیم کب سے ہو گئے اللہ آپ لوگوں کو اس طرح سے بے حقوب بناتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ریشنلیزم کو سینونیمز قرار دے دیا ہے ایتھیزم کا اب میں جو ہے وہ ڈکشنری کھول کے دونوں کا جو ڈیفنیشن ہے وہ دکھا دیتا ہوں یعنی اس طرح سے کھلے عام بے عقوب بنا رہے لوگوں کو اور مجھے آئی ڈونٹ نو کہ وائی وہ جو سامنے والا اصل میں جو سامنے والا بندہ بیٹھا ہوئے نا وہ بھی وہی خیال لگتا ہے تو وہ تو ہاں میں ہاں ملائے گا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کرسائز کرو اسے جاہل بنا کی باتیں کر رہا آپ کے ایتھیزم جو ہے وہ ریشنلیزم کب سے ہو گیا آہ ریشنلیزم جو ہے وہ سینونیم کب سے ہو گیا تو دیس اس ڈیفنیشن آہ ایتھیزم کا ڈیفنیشن جو ہے وہ یہ رہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا پیار نہیں ہو گیا نہیں دیکھ رہا ہے آپ شروع تو یہ تو گوگل کا ہے آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو میری ویپسٹر میں دیکھ لیں آپ اکسپورڈ ڈکشنریز میں دیکھ لیں جو کہ ایتھیزم جو ہے وہ کائنڈ آف بلیو ہے ریشنلیزم تو وہ بلیو کا نام نہیں ہے نا اب میں ریشنلیزم پر بھی یہی سے دیکھا ہوں ایتھیزم ریشنلیزم پر بھی یہی سے دیکھا ہوں ایتھیزم ریشنلیزم کب سے ہوگیا اب یہ چیز جو ہے وہ آپ زین میں رکھیں اور میں آپ کو جو ہے وہ ریشنلیزم ریشنلیزم کیا ہے ریشنلیزم کیا ہے ریشنلیزم کیا ہے ریشنلیزم کیا ہے تو یہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے مطلب ریشنلیزم نام ہے اس میتھڈ کا جس میتھڈ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم ریلیجیس ٹروت یعنی کہ مذہبی سچائی کو عقل کی بنیاد پر استابلش کریں گے اب دیکھیں ریشنلیزم جو ہے اسیز کا نام ہے جس میں یہ اپروچ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی وجود کو عقل کی بنیاد پر ثابت کریں گے ٹھیک ہے تو یعنی کہ جو ریلیجیس ٹروت ہے یا خدا ہے اس کے لیے عقل کو ایک ایتھارٹی ماننا یہ ریشنلیزم ہوتا ہے آپ تو بالکل اس کے الٹ کر رہے ہیں آپ تو جناب ایتھیزم کو جو ہے اور ایتھیزم اور ریلیجیس ٹروت جو ہے وہ پول اپارٹ ہیں بلکل الگ الگ ہے انچھتیس کا آکڑا ہے اس میں تو آپ اس طرح سے لوگوں کو بے حقوب بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ریشنلیسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو انٹیلکچول کہتے ہیں تو دیکھیں یہی لیول ہے جاوے دختر صاحب کا آواز آ رہی ہے ویڈیو کی جی آواز ویڈیو تو نہیں آ رہا ہے آپ بھی سامنے یہ ریشنلزم بالا ٹھیک 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 اچھا میں اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہوں جی جی بتائیں جی سبحانہ الرحیم اعوذ باللہ ہم نشیطان الرجیم سب سے پہلے تمام ناظرین جو سٹریم دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں مینطف سے سلام آج جب یہ ٹوپک ہوا آج سے دو تین پہلے آسین بھائی نے بات رکھی تھی کہ اس بارے میں بات ہونی چاہیے اگر دو دن پہلے سٹریم بھی ہو گئی تھی مجھے پتا تھا کہ جعوید اکتر صاحب جو ہیں ایک ایتیسٹ ہیں پبلکلی نون ایتیسٹ ہیں لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آج کچھ للا نٹاپ ایسے پلیٹ فورن پر آکے انٹریوز دے رہے ہیں اور اپنا ایتیزم ریشنلزم جو ہے وہ پیچ کر رہے ہیں لیکن تو بی آنسٹ میں نے جب سٹریم میں آنے سے پہلے کی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں آج سٹریم میں آنا ہے میں نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی کی مطلب ایسا ایسا کہ میں کوئی ہوموہ کر کے آ جاؤں کیا بول رہا ہے برکز ای نو کہ ہم الحمدللہ ان دیپ آ چکے ہیں ایتیسٹ کے بلیو سسٹم کو دیکھ کے متجون کے سارے آرگیمنٹس ہوتے ہیں مجھے پڑا تھا کہ یہ کچھ بھونگا ہی سارگیمنٹ ملے گا ایس ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو آ گیا کہ ایسا بندہ جو ریشنلزم اور ایتیزم میں بیٹو فرق ہی نہیں کر سکے تو بس میں افلال ایتا ہی کہوں گا اب ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے اس پر انشاءاللہ یہ بات کرتا میں جو ہے وہ پوری ریویو نہیں کرنے والا بس میں چیدہ چیدہ چیزیں جو ہے وہ دکھا رہا ہوں کہ کہاں جو ہے وہ فلوز ہیں ان کے اندر تو دیکھیں اصل میں ایسا نہیں ہے تر بھی ان کو پتہ ہے کہ ریشنلزم ایتیزم ایک الگ چیز ہے بس یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو یہ کہیں لوگوں کو جیسے بولتے ہیں سی کاٹنا یہ وہی کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے تمہیں بے وقوف بناتا ہے بھائی بے وقوف تو آپ بنا رہے ہو مذہبی اسلام اعظم مسلم ہم نے کبھی لوگوں کو جو ہے وہ غلط سلط باتیں مسلمان بننے کے لیے جو غلط سلط باتیں ہم نے نہیں کہی جو جیسی ہے اسلام جیسا ہے ویسا ہم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اس کے بعد ہم حق کی دعوت دیتے ہیں آپ ایک طرف ہم پہ کلیم لگاتے ہو کہ ہم لوگوں کو غلط سلط باتیں بتلاتے ہیں ان لوگوں کو بے وقوف بنا کے جو ہے وہ ہم مذہب کی طرف لاتے ہیں بے وقوف تو آپ بنا رہے ہیں کھل کے بنا رہے ہیں اور مطلب اس آرڈینس کو سوچیں جس کے اندر یہ کاریج نہیں ہے کہ وہ کوشن کر سکے بھائی ریشنلیزم ایتھیزم کب سے ہو گیا کب سے جو ہے وہ ریشنلیزم ایتھیزم ہو گیا تو ایسی بے وقوف ایسے میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھے ہیں جاوید اکتر صاحب کی کہ جب ان کو چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ انفورچنیٹلی بتتمیزی پہ اتراتے ہیں اور ہمارے سب کونڈرم میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بزرگ لوگ جب تھوڑا انچا بات کر لے تو ان کے سامنے بات کرنا ایک نیچرل سی ہم ہزیٹیٹ ہوتے ہیں ہم ہزیٹیٹ کرتے ہیں تو دیٹ می بی دی ریزن اور آئی تینک دیٹ اس دی ریزن کہ ان کو چیلنج نہیں کیا گیا چلو تو اب تو وہ ارشنل نہیں وہ اگنرنٹ تھے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا یہ بنیادی طور پہ یہ نیلیٹیف چلا رہے ہیں کہ مذہب کسی زمانے میں ریلیونٹ تھا اب انفورمیشن یہاں یہاں آگئے ہیں اب جو ہے وہ ریلیجیس اور جو ہمارے پاس انفورمیشن ہیں وہ کونٹرڈیٹ کرتے ہیں ایک تو ان کو پتا نہیں کہ یہ ایمپریسسٹ ہیں یا ریشنلسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ ان کی اپسٹرمولوجی میں بہت ساری دکت ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں وہ کس سورس آف نولیج یا کس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک چیزی میں بات کرنا چاہتا ہوں صرف یہ اس ایک واقعے پر پھر انشاءاللہ جو ہے میں لنک پبلک کروں گا ممکن ہے مفیاسے صاحب اگر جڑیں گے ہماری سٹیم سے تو پھر آپ لوگ بات کر پائیں گے ان سے لیکن وہ مشغول ہیں بہت تو گائرینٹی نہیں ہے کہ وہ جڑ سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ جڑیں گے ٹھیک ہے میں صرف اس واقعے پر بات کروں گا پھر انشاءاللہ جو ہماری کتاب میں لکھا ہولی بوف میں وہ غلط ہے تم صحیح ہے نہیں صاحب بھول ہوئی تو تورکی گھوم رہا ہے تو اس کی جان بچیں یہ ایک اتنا بڑا جو ہے نا وہ جو نون ڈیلیجس لوگ ہیں خاص کر سائنس کے حلقے موالے یہ ایک میت پھیلایا ہے کہ جو گلیلیو تھے اس طرح کے اور لوگ تھے کوپرنکس تھے ان سب کو جو ہے کرشنیٹی سے مذہب کی بنیاد پر فید کی بنیاد پر جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا گیا that is totally wrong ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پرسیکیوٹ کیا گیا ان کا جو پرسیکیوٹ ہوا وہ صرف اور صرف اس زمانے کے سائنس کی وجہ سے ہوا یہ ایسا ہی ہے مثال کے طور پر سمجھیں کہ جیسے آج ہم اگر کوئی بندہ آج جو ہے کوئی ایک will establish سائنس کے اندر ایک فیکٹ ہو جیسے جیسے کہ evolution ہے نا evolution ہے اس کو تو وہ لوگ ایک dogma کی طرح ہی لیتے ہیں evolution پہ اگر کوئی question کرنے آ جائے تو اس کو allow نہیں اس کو persecute کیا جاتا ہے اس کو کون persecute کرتے ہیں اس کو سائنس والے ہی persecute کرتے ہیں جو لوگ سائنس کے حلقے میں ہیں وہی لوگ persecute کرتے ہیں جی وہی لوگ پورا سسٹم جو ہے وہ ان کو persecute کرتا ہے جو scientific framework کے اندر رہتے ہوئے evolution کو question کرے گا اس کو خارج کرے گا تو اس کو persecute کیا جائے گا تو یہی ہوا تھا کہ جب کپرنکس نے یا گیلیو وغیرنا نے اپنے theories پیش کیے تو ان کو کس نے persecute کیا ان کو science کے base پہ persecute کیا گیا نہ کہ مذہب پہ لیکن اس وقت مذہب اور science ان سب کی boundaries زیادہ کلیت نہیں تھی کیونکہ christianity کے اندر یعنی کہ مذہبی مدرسلہ میں یہ سب تعلیم دی جاتی جو christian کی تعلیم یا christianity کی تعلیم ہوتی تھی وہیں یہ ساری تو ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی تو جو لوگ scientists تھے اس زمانے میں وہی لوگ جو ہے وہ کہیں کہیں پادری بھی تھے اس زمانے میں وہی پڑھنے لکھنے والا وہی طبقہ تھا تو یہ لوگوں نے اس کو دوسرے طرح سے اب مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ ڈیلیلیوں کے خلاف جو سب سے بڑی دلیل تھی وہ یہ نہیں تھی کہ بائبل میں کیا لکھا ہے بلکہ انہوں نے کہا بھئی ہم ایکسپریمنٹ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ تمہاری باتیں غلط ہیں تم جو کہتے ہو کہ زمین گھومتی ہے ہم ایکسپریمنٹ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ تمہاری بات غلط ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو وہ ویل میتھڈ ہے یعنی کہ چکے کو لائیا گیا اور اس کو پھر گھمایا گیا اس پر ساری چیزیں رکھی گئی تو کہا کہ اگر زمین بھی ایسا ہی ہوتی تو یہ کیسے کام کرتا تو اس کو جسٹیف اب پھر اس نے کہا کہ بہت بڑی ہے مطلب زمین بہت بڑی ہے تو ہم لوگ گرتے نہیں ہے اچھی بات ہے زمین بہت بڑی ہے تو گرتے نہیں ہے تو اس نے کہا اگر زمین گھوم رہی ہے ہم کسی گھوم گئی تو اس کو تھوڑا س اس طرف گر نہ چاہی وہ وہ نہیں گر گ تو اس سوال کا جواب نہیں تھا اس سوال کا جواب ملے میں وقت لگا جب نیوٹن آیا تو اس سوال کے جواب اپنی گرابیٹی کے تحت دے پایا کہ کیوں اس جگہ گرتی ہے تو یہ جو نون ریلیجیس لوگ ہیں جن کو ریلیجن کو بدنام کر رکھا ہے وہ اسی طریقے کے غلط فہمی پھیلاتے ہیں اور صحیح بات نہیں بتاتے لوگ یہ ان کی امانداری ہے اب اس سے سمجھ لیں کہ یہ لوگ اس ذہنیت کے لوگ ہیں یہ لوگ کتنا دجل کر رہے ہیں کتنی علمی خیانتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو کہتے ہیں ہم لوگ اماندار نہیں ہے بتانے میں بھائی آپ جو ہے جناب جب آپ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو بے عقوب بنا کے اور لوگ کو جو ہے یہ مذہبی لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں وہ زمانے لدگ ہے جعوی دفتر صاحب آئیں بیٹھیں بات کریں ون آن ون بات کریں اور آپ کو اتنی یقین ہے کہ خدا نہیں ہے تو دلیل دیں خدا کے نہ ہونے پر دلیل دیں نہیں دیتے نا ان کی جو ایک ستگرو کے ساتھ اس پہ بھی جو ہے میں جورنو ہنڈی چینل کے اوپر ایک ریویو پیش کیا تھا تو جس سے بنیادی بات پتا چلا ٹھیک ہے ان کو کچھ نہیں آتا جاتا ٹھیک ہے ان کو فیلوسفی کا کچھ نہیں پتا ایک ایک کتاب میں ایک ویڈیو اور چلانا چاہوں گا جس میں یہ جناب جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کسی نے پوچھا کے اچھی کتابیں پڑھنے جاتے اچھی کتابیں بتائیں تو یہ کس کی کتاب کا نام بتا ریچار ڈاکنز مطلب وہ sens 4 ساکت Souc یہ میسی لگنے کے لیے دینے جасс ریچار ڈاکنز کی ڈاکنز ڈیوی اچ히 کٹا بڑھ جو کتاب ہے نا جو کتاب ہے اس میں کچھ نہیں ہے نا سائنس ہے نا فلوسفی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک لٹریچر کی کتاب ہے اس کے پورے اسلوب کو پڑھے میں نے پوری پڑھی وہ ایک لٹریچر کی کتاب ہے ٹھیک ہے جو آپ کو اپیلنگ کرتا ہے آپ جو ہے وہ کسی اس میں آپ کا ایک طرف دعویٰ ہے آپ اس میں دیکھیں نا وہ قصہ کہانیاں اور اس سے ریلیٹ کرنا چیزوں کو بتانا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں کہوں اپنے برس ازیر نے کونسی ہے تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ ان کی یہ کتاب ہے اس کی کوئی مضبوط جو ہے وہ پرینسپل نہیں ہے ہاں لیکن وہ یہ ہے کہ لٹریچر کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے نا کہ وہ پڑھنے والے کو اپنے سہر میں لے لیتی ہے کہ اس کے اندر ایک الگی قوت ہے جو سائنس کے اندر فلوسفی اندر کسی چیز میں وہ طاقت نہیں ہے جو کہ لٹریچر میں ہیں تو آج بھی انسان کے دماغ کو کنٹرول جو ہے نا وہ لٹریچر کرتی ہے یعنی کہ سائنس کو اگر لٹریچر کے پیرائے میں نہیں ڈھالا جائے تو اس سے جو اخذ ہونے والا ایتھیزم ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے سائنس سے جو لوگ ایتھیزم کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو کنوے کرنے کے لیے وہ لٹریچر کا سہارا لیتے ہیں لٹریچر کے بھی نہ نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر تو خامقہ جو ہے آپ سائنس کے سپیریٹی کا اور لوگوں کو یہ دھونس جما کر کے کہ بے دیکھو ہمارا تو سائنس کا مسئلہ ہے تم لوگ تو ڈاغمیٹک ہو تم لوگوں کو کیا معلوم علم کیا ہوتا ہے نولیج کیا ہوتا ہے تو خیر وہ ویڈیو نہیں مل لئی ہے مجھے اگر مل گئی نا جس میں وہ بھی شورٹ ویڈیو تھی انہوں نے یہ سجیشن دیا تھا کہ ریچرڈ ڈاغنس کو سیم حریس کو ان لوگوں ہو پڑھو ٹھیک ہے تو یہ ان کا علمی میں آ رہا ہے میں تو اب seriously چاہتا ہوں کہ ان سے جو ہے نا وہ ہمارا کبھی one on one ہو جائے گرچہ یہ سیلیبیٹی ہیں گرچہ یہ بڑے آدمی ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ کس قابل ہے بے شک بے شک ایسی بات ہے ایسا ہی ہے ایسی بات کرنا چاہوں گا ایڈ کی میں جاوید اکتر صاحب کو میں نے one on one دیکھا ہوا ہے میں ایک بار آیا ہوا تھا ڈیلی تو میں نے وہاں پہ دکھا تھا ریختہ میں دیکھا آپ نے ریختہ میں بھی یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح کے تھوٹ کو پروپاگیٹ کرتے ہیں ریختہ اور وہاں اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی جاتی ہے ریختہ میں میں نے پارلیمنٹ کے باہر دیکھا تھا ایک چلی پارلیمنٹ میں ابھی ایسی بات ممبر ہے ایسی بات ممبر ہے ان کا ٹینور ختم ہو گیا تب یہ تھے تو میں نے ان کتاب دیکھا تھا لیکن مجھے مطلب حیرانی کی بات نہیں ہے کہ he has these kind of arguments to present اپنی عوام الناس کو کیونکہ at the end of the day یہ ایک شائر ہی رہ چکے ہیں اور شائر جو ہوتا ہے جو عام زبا میں بولتا ہی ہے کہ وہ بنگا جو نا وہ پفارے ہوتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہوتا ہے شائر جو مطب یہ ہے مگر اس کی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو باتوں میں فسا بڑا سکتا ہے جو عجیسا کی آسیم بھائی نے بتایا ہے جو لٹریچر سے جس کا تعلق ہوگا تو وہ بڑا آپ کو اس کی باتیں جو تیر ہوں گی وہ آپ کو لگیں گی کہ بس ملائم سا کسی مجھے بسترے میں بٹھا دیا گیا لیکن وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جب آپ انٹلیکٹک لیول پر آگیا ہوتا ہے آپ کی ایک برین میں ایک چھانی ہوتی ہے وہ چھانی جو ہوتی ہے وہ ایک نالج کی ہوتی ہے کہ مجھے کس چیز کو لینا ہے اور کس چیز کو مجھے نہیں لینا ہے کیوں نہیں لینا ہے کہ نہیں لینا ہے تو کیوں نہیں لینا ہے تو وہ چیزیں ڈیولپ کرنا انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آست آست ہم ہمارے مسلمان یوت میں یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اور آج کی جو ہماری یہ سٹریم ہے اس سے ہمارے جو نون مسلم ہیں وہ بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جاوید اکتر صاحب کا تو ٹارگٹ تمام ریلیجنز ہیں تو کیونکہ مجھے نہیں لگا کہ کسی ریلیجن کے کسی نمائن دیس ہے یا کوئی ایسا بندہ جو کسی ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتا ہو اس نے کوئی ریپرٹل دیا ہو I have not seen it می بھی دیا ہو ساتھ گروہ کے ساتھ ان کا ایک ہوا تھا جس میں میں نے بھی ریویو بھی کیا لیکن وہاں ساتھ گروہ اصل میں انڈین فلسفی کے بھی اپنی لیمٹیشنز ہیں انڈین فلسفی جو ہے وہ اور خاص کر کہ موڈن ایرا میں انڈین فلسفی تو آپ کوئی وہ پرانی والی رہنگ گئی ہے انہوں نے انڈیویجوال سپریچولیزم بنا کے رکھ دیا تو انڈیویجوال سپریچولیزم کبھی ککہ یہ ایتیزم کے سامنے انڈیویجوالیسپریچولیزم انڈیویجوالیسپریچولیزم کی بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے تھوڑ پروسس میں جو ہے وہ ایک ایتیس بھی جو ہے وہ سپریچول ہو سکتا ہے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا